قادر مندخیل صاحب احمد اویس صاحب میرے ساتھ موجود تھے چوبیس کو احتجاج ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اور بڑی دارے سے بڑا فیصل آئے اس کے بعد جو صورتحال ہے فیصل چودیس صاحب کی بھی میڈیا ٹاک آپ نے سنی کہ آیا کہ احتجاج ہوگا یا مذاکرات ہوں گے اور پھر قادر مندخیل صاحب نے بڑا کھل کر کہا کہ ڈیل کا تڑکہ ان کو دکھائی دے رہا ہے سنائی دے رہا ہے یا پھر محسوس ہو رہا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں میرا لاغے صورتحال کیا ہوگی چوبیس آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے چوبیس کو صورتحال واضح ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں دہشتگردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات کیونکہ میرے لیے بچنے عزیز سب سے اوپر ہے اور میرے خیال سے سیاست کے حوالے سے ہم بات کرتے ہی ہیں لیکن دہشتگردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ہم لوگوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہر پاکستانی جو کہ پیٹریوٹ ہے محبے وطن اور میرے خیال سے ہم سب لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ایک محبے وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس کے لئے ملک سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے پاکستان دیفینیٹلی ایکزیکلی تو دہشتگردی کے رواقعات ہیں اس پر ہر پاکستانی پریشان بھی ہے اور ہر کوئی دعا گو بھی ہے کہ یہ رواقعات ہیں ان کو رک جانا چاہیے روک تھام کی طرف جانے چاہیے اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی بنو جو ہے اس کو خاص کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے روا برس جولائی میں بنو چاؤنی پر خودکوش حملہ ہوا تھا اور غزر ساروز بھی آپ کو پتا ہے کہ خودکوش حملہ ہوا ہے اور بنو کو خاص کر ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے دہشتگردوں کے ٹیررز کے ہٹ لسپے بنو کیوں ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو برسوں میں دو ہزار پجھتر واقعات ہوئے جن میں تین ہزار سات سو اٹھاون افراد اپنی جانے گوا بیٹھے ہیں اب بڑا سوال یہ کسے کیسے روکا جائے ان واقعات کو روکنا بے حد ضروری ہے اور ایک معاملہ ہے جس پر تمام لوگوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا کیونکہ یہ ملک کا سوال ہے دہشتگرد کے واقعات کو روکنے کے لئے کیا سٹرائٹیجیز ہونی چاہیے